میرے مہمان بڑے مشہور شخصیت جو کہ سربراہ رہے کینگ ایڈن میڈیکل یونیورسٹی میں شعبہ کینسر کے اور اب چیئر پرسن ہیں ایک کینسر ایسٹیچوٹ اور کینسر کیئر ہاسپیٹل بنا رہے ہیں ساتھ انہوں نے چھاتی کے کینسر کو بچانے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے اور جلدی تشخیص کرنے کے لیے موبائل اسپتال موبائل یونٹ لاہور میں چلائی ہیں جو کہ کنٹونمنٹ اور کنٹونمنٹ سے باہر آپریشنل بیاں اور جہاں پہ کم از کم پان سے چھ ہزار خواتین اپنی میموگرافی ایک ایسا ایکس رے ہوتا ہے جسے کہ بریسٹ کا کینسر چھاتی کا کینسر اتدائی مراحل میں تشخیص ہو جاتی ہے اور اس کا بڑا اچھا علاج ہوتا ہے سب سے پہلے شہر یار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کینسر کو جتنا قریب سے آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور آج کل دیکھ رہی ہیں اور یہی درد اور یہی دکھ نے آپ کو اس طرح راگب کیا کہ آپ ایک کینسر کیر ہاسپیٹل بنا رہے ہیں کچھ دوست بھی ہیں آپ کے ساتھ کیا بتائیں گے یہ کینسر جیسے مرض سے ہم بچا سکتے ہیں اپنی قوم کو صداقہ صاحب بہت شکریہ یہ بات درست ہے کہ کینسر کیر ہاسپیٹل لاہور یہ ایک چار سو بستروں پر مشتمل ہاسپیٹل ہے جو انشاءاللہ اسی سال کام شروع کر دے گا اس زمین میں جو دو آپ نے اہم نقاط اٹھائے ہیں وہ ناظرین کو اس پہ دلچسپی سے بات چیت سننی چاہیے آپ کے دو رکھتے یہ ہیں کہ کینسر سے بچاؤ ممکن ہے یا نہیں اور دوسرا کینسر کی بروقت تشہیز کیوں کر کی جائے اور کیسے کی جائے تو ابھی چونکہ بات چیت چلے ہوئے یہ بروقت تشہیز کی تو آپ کا یہ کہنا صداقت صاحب بالکل درست ہے کہ بڑی آن کا کینسر بریسٹ کینسر چھاتی کا کینسر اور فرم رحم یوٹرس کے موت کا سروکس کینسر اس میں بروقت تشہیز بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے اس وقت ان سب میں سے بریسٹ کینسر جو ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے اگلے دس سال میں بریسٹ کینسر سے متاثرہ خواتین کے تعداد دگنی ہو جائے گی اور اس وقت جو خواتین میں بریسٹ کینسر کی تشہیز ہوتی ہے جیسے آپ نے نشاندہ ہی کی ہے وہ تھرڈ اور فورٹ سٹیج بھی ہوتی ہے اس میں صداقت صاحب نامکمل صحتیابی ہوتی ہے اور عورت کی غیر ضروری سرجری بھی ہوتی ہے تو اب ہمارے پر فرض ہے کہ ہم کینسر کی بریسٹ کینسر کی بروقت تشہیز کریں اس کے لیے دنیا بھر میں سکریننگ میموگرافی کی جاتی ہے یہ ناظرین کے دلچسپی کی بات ہے کہ میموگرافی سے مراد بریسٹ کا ایکس ری ہے جیسے ہم ہاتھ کا ایکس ری کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آئین بتاتے ہیں جی ممولی سا فریکچر ہے ہیر لائن فریکچر ہے ایسی جب خواتین اپنی بریسٹ کی میموگرافی کرواتی ہیں تو کینسر بلکل ابتدائی شکل میں پکڑا جاتا ہے اور اس وقت چھوٹی سرجری ہوتی ہے آپ تو ما شاء اللہ بریسٹ گنزرونگ سرجری کرتے چلے آ رہے ہیں جو خواتین آپ کے پاس آتی ہیں آپ ان کی بریسٹ گنزرونگ کرتے ہیں ریموو نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ وقت پہ آ جاتی ہیں تو اگر خواتین پاکستان کی تمام خواتین جو چالیس سال سے زائد عمر کی ہیں ہر سال کے بعد یا دو سال کے بعد اپنے بریسٹ کا ایکس رے یعنی میموگرافی کروالیں تو بروقت تشریف ہو جائے گی جب کوئی لمپ گلٹی یا کوئی نامناسب تبدیلی بریسٹ میں آ جائے تو فورا جائے جو سکریننگ میموگرافی ہے اس میں بریسٹ میں کسی تبدیلی کا انتظار نہیں کرنا یہ چالیس سال سے بڑی عمر کی ہر صحتمت خاتون کیلئے لازمی ہے کہ وہ اپنی میموگرافی کروائے تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے لاہور میں لاہور ایم جی ایف لائنز کلپ کے تعاون سے ایک پروجیکٹ چلا رہے ہیں جناب سفدر اکبال بیٹ صاحب اس کے سربراہ ہیں ہمارے ساتھ لاہور لائنز کلپ کی طرف سے ہم نے تین میموگرافی مشینیں اللہ کی راہ میں فری میموگرافی کے لئے نصب کی ہیں ایک مشین جو ہے وہ حجاز ہسپتال میں ہے روزانہ چالیس سے پچاس فری میموگرافیز ہوتی ہیں دو مشینیں موبائل ہیں جو عوام الناس کو ان کے گھروں تک فری سکریننگ میموگرافی کی سوالت مہیا کر رہی ہیں اور اندہ ہمارا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ اس فری میموگرافی کو ہم لاہور میں پھلائیں گے اور پھر لاہور کے بعد دوسرے شہروں میں تاکہ عوام الناس میں یہ آگاہی ہو کہ ہر صحتمت خاتون نے چالیس سال کی حد پار کرنے کے بعد ہر سال اپنی میموگرافی جو ہے کروانی ہے